مرتبہ سورہ حمدرتی مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرہوم نازم حسین ابن مرہوم محمد حاشم کی روح کو حسین کردی الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنا تدی اللہ لان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی البدخی لکتحی التحام ادافع جائشات الاباتیل والدامع سولات الاضالیل مولن الحق بالحق بالخاصم محمد وعلى لبیت طیبین الطاہرین المحصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین والعنت اللہ علی آعدائهن ومنکر فضائلہیم ومصائبہیم وصحابتہیم وشجاعتہیم وعظمتہیم وحیبتہیم وجلالہیم وجمالہیم وکمالہیم وآلہیم مجمعین من الان لا قیام احمددین اما بعد فقط قال الامیر المومنین امام المتقین علی ابن عبی طالب علی الصلاة والسلام الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو التصدیق والتصدیق والیقین والیقین هو المعرفہ والمعرفہ هو العداء والعداء هو العمل سلوات بھیجے محمد ارباب علم ارباب عدب ارباب ذکر ارباب فکر ارباب شعر ارباب سخن ارباب شعور ارباب دین ارباب دانش ارباب ولا ارباب عذا ارباب شیرہ ذہن یعنی ارباب جونپور موبائل بند ہو جائے تو سلوات بلند کر دیجئے اسلام کی تفسیر دیتے ہوئے میں تھوڑے سا تمیت کے طور پر مجلس ہے چھے علم کی مجلس ہے مولا کائنات فرماتے ہیں اسلام تسلیم کا نام ہے تسلیم تصدیق کا نام ہے تصدیق یقین کا نام ہے یقین معرفت کا نام ہے معرفت عدا کا نام ہے عدا عمل کا نام ہے چھے لفظیں ہیں اچھو لفظوں میں کوسر کی روانی ہے قرآن کا آہنگ ہے اس لئے کہ کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے اور جب محراب لغت میں امام کا کلام امام بن جاتا ہے تو پھر پیچھے فصاہات بلاغات سب جماعت میں پڑے ہوتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ اسلام تسلیم کے بغیر نہیں آتا تسلیم تصدیق کے بغیر نہیں ہوتی تصدیق یقین کے بغیر نہیں ہوتی یقین معرفت کے بغیر نہیں ہوتی معرفت عدا کے بغیر نہیں ہوتی اور عدا عمل کے بغیر ہے اسلام تسلیم سے شروع ہوا عمل پر مکمل ہوا لفظیں چھے ہیں مگر دو میں سمٹی ہوئی ہیں ایک طرف تسلیم ایک طرف عمل بیچ میں چار لفظیں اور اسلام تسلیم سے شروع ہوتا ہے عمل پر مکمل ہوتا ہے وضاحت کر دوں تسلیم کا نام زلشیرہ ہے غدیر کا نام عمل ہے سال آباد بھیج دیں محمد وآلہ بڑی کس ہوئی ہیں بڑی تیزی سے آگے پڑھ رہی ہیں اسلام تسلیم سے شروع ہوا عمل پر مکمل ہوا زلشیرہ سے شروع ہوا غدیر پر مکمل ہوا زلشیرہ کس چیز کا نام ہے جبریل ایمین ایک آیت لے کے محمد مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں اے محمد ونظر شیرت اقل اقربین اپنے اقربا کے جمع کرو اور میرا پیغام پہنچا دو اللہ ایک ہے قرآن اس کی کتاب ہے محمد اس کا رسول ہے قرآن اس کی کتاب ہے کعبہ اس کا قبلہ ہے یہ آیت جبریل لے کے محمد کے پاس آتے ہیں محمد یہی آیت لے کے ابو طالب کے پاس چلے جاتے ہیں چچا جان یہ آیت آئی ہے آپ کیا کہتے ہیں وہ فضیلت کا ایک جملہ ہے جسے میں پیش کرنا چاہتا ہوں اسی جملے سے مجلس شروع ہو جائے جو جبریل آیت لے کے محمد کے پاس آئے محمد وہی آیت لے کے ابو طالب کے پاس آئے مجھے کہنے دیجئے جس کے پاس جبریل آیت لائیں اسے محمد کہتے ہیں جس کے پاس محمد آیت لے جائیں اسے ابو طالب کہتے ہیں اب آپ کہیں گے لیجئے میں دو جملوں میں اور ذرا سے واضح کر دوں کہ یہ جو اسلام زلشیرہ سے شروع ہوا غدیر میں مکمل ہوا تو جھگڑا کس بات کا ہے جھگڑا اس بات کا ہے کہ غدیر کے بعد میں ایک اور اسلام شروع ہو گیا جس کا نام اسلام نہیں مسلمان ہونا چاہیے دیکھیں جو چیز ایک مجلس ہے ٹھیک ہے لیکن دو مجلسیں یہاں ہیں نا پہلی مجلس پہ خطاب کرنے کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے یہ سامن بھائی کے والدِ گرامی کا حصالِ ثواب کی مجلس ہے یہ جناب ناظم صاحب کے چیلم کی مجلس ہے مرہوم کس طریقے سے ہم سب سے محبت کرتے تھے کس طرح مجلسیں کا انعقاد کرتے تھے ہمیں بلاتے تھے دیکھیں کسی باپ کا انتقال ہو گیا کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا کسی نمازی کا انتقال ہو گیا یہ سب اپنی جگہ مگر فرشِ ازا کا یہ مجمع بتا رہا ہے کہ ایک حسین کے ازادار کم ہو گیا ہمارے درمیان سے تو اس کے پرسے کے لیے میں یہاں آیا ہوں لیکن میں ایک تجزیہ بیس پچیس منٹ کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں چونکہ اس مجلس کو کوریچ کر رہے ہیں راہل اس لیے میں راہل کو خطاب کر رہا ہوں گراف ایجنسی کا کیمرہ ہے مہتاب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اب عزر صاحب اسے ایڈٹ کریں گے بیس منٹ کا ایک تجزیہ پیش کر دے رہا ہوں پھر کبھی جانپور میں آنا ہوا تو تفصیلات واضح کر دوں گا لیکن یہ جو تھیسس کا سنافسس دے کے جا رہا ہوں ہائپو تھیسس دے کے جا رہا ہوں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کبھی میں پھر آیا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ دیکھیں اسلام کس چیز کا نام ہے اسلام غدیر میں مکمل ہو گیا اب غدیر کے بعد جو چلے گا وہ مسلمان کی تاریخ ہو سکتی ہے بادشاہوں کی تاریخ ہو سکتی ہے اسلام کی تاریخ نہیں ہو سکتی غدیر کے بعد جو ہوگی وہ مسلمان کی تاریخ ہوگی علی کی موجودگی میں جو ہوگی وہ اسلام کی تاریخ ہوگی بس اسلام اور مسلمان کو ٹویسٹ کریے گا تو پھر معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا راول مسید دن پوچھنے لگا کہ سرکار یہ بتائیے کیا اسلام اسی کا نام ہے کہ دو ہزار بچوں کو سواب دارائن حاصل کرنے کے لیے بنا دیا جائے اسی کو اسلام کہتے ہیں کیا بسم اللہ ہے و باللہ ہے واللہ ہو اکبر کہہ کے بچوں کے اوپر تلوار چلا دی جائے اسی کو اسلام کہتے ہیں کیا چھوٹے چھوٹے نونہالوں کو یتیم بنا دیا جائے اسی کو اسلام کہتے ہیں کیا شہروں میں آگ لگا دی جائے اسی کو اسلام کہتے ہیں کیا سروں کے فٹبال کھیلے جائے اسی کو اسلام کہتے ہیں کیا گدی سے زبانیں کھینچ لی جائے اسی کو اسلام کہتے ہیں کیا ہاتھ پسے گردن بھاند کے تہہ تیخ کر دیا جائے اسی کو اسلام کہتے ہیں کیا لوگوں کی جاگیریں چھین لی جائیں اسی کو اسلام کہتے ہیں کیا ہیلیکارپٹر سے لاشوں کو پھیک دیا جائے اسی کو اسلام کہتے ہیں کیا آیت اللہ زکزکی کے ساتھ ظلم کیا جائے اسی کو اسلام کہتے ہیں کیا آیت اللہ نمر کو اپوزیشن میں آواز اٹھانے کے لیے مائنارٹی کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ان کو قتل کر دیا جائے اسی کو اسلام کہتے ہیں آپ سعودی عرب کی مائنارٹی کو اگر رائٹ ان کے حقوق نہیں دے سکتے تو پھر ہندوستان کی مائنارٹی وائے وائلا کیوں مچاتی ہے دیکھیں عجیب و غریب سوال تھا یہ راہل کا سوال ہے اسلام کسے کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے کہا بھئیہ اب تم کو سمجھانا پڑے گا کہ اسلام کسے کہتے ہیں اسلام کی تصویر کیا ہے سب سے پہلے اسلام میں جو دہشتگرد آئے وہ کہاں سے آئے ہیں دیکھیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں منافقت کا سلسلہ دونوں طرف سے تھا غیر مسلم کی طرف سے بھی مسلم کی طرف سے بھی رسول اللہ کے پاس سوحیل نام کا ایک کافی راتا ہے اور وہ کہتا ہے یا محمد ابن عبداللہ ہم آپ کے نام کے ساتھ سب کچھ گوارہ کر سکتے ہیں سولہ حدیبیہ کا موقع ہے آنے والے کا نام سوحیل ہے نام بنام بتاؤں گا شاجروں کے ساتھ بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا مگر میرے پاس وضاحت کی ضرورت نہیں ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں پچیس منٹ اور پڑھوں گا بیس منٹ کے فضائل ہوں گے اس بیس منٹ کے تجزیے میں مجھے سب کچھ دو دو چار کی طرح سے کہہ دینا ہے سولہ حدیبیہ کا موقع ہے سولہ نامہ تیار ہے رائٹر کا نام علی ہے ڈکٹیٹ کرنے والے کا نام محمد ہے ایک عبداللہ کا بیٹا ہے ایک ابو طالب کا بیٹا ہے پورا منیفیسٹو تیار ہے پورا منشور تیار ہے اور اس پہ دستخط ہونے ہیں علی نے لکھا محمد رسول اللہ آنے والے کا نام سحیل ہے وہ کہتا ہے محمد ابن عبداللہ ہمارا آرگومنٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ اس میں سے رسول اللہ کاٹ دے محمد ابن عبداللہ لکھ دے محمد رسول اللہ کاٹ دے محمد ابن عبداللہ لکھ دے اس لیے کہ ہم آپ کو سب کچھ مان سکتے ہیں رسول اللہ مان لیں گے تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا علی نے کہا میں یہ لفظ اس لیے نہیں کار سکتا کہ ذولہ شیرہ میں اکلوتی گواہی کا نام علی ابن عبداللہ ہے جس وقت آپ سے اللہ نے کہا تھا کہ اعلان رسالت کرو بیست کا اعلان کرو آپ نے کہا اللہ ایک ہے محمد رسول ہے قرآن کتاب ہے کعبہ قبلہ ہے اس وقت چالیس قبیل خاموش تھے چالیس سردار خاموش تھے اکیلا میں تھا میں نے گواہی دی تھی اور میری گواہی پہ اللہ نے مہر لگائی تھی قل قفا باللہ شہید امبینی و بینکم و من اندہ الانم کتاب میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہیں ہے یا تو آسمان پہ خدا کافی ہے یا زمین پہ ابو طراب کافی ہے اور کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں اب اگر میں اپنی گواہی کاٹ دوں تو پھر کل یہی کافر کہیں گے کہ محمد کے اکلاوتِ گواہ کا نام علی ہے وہ تو اپنی گواہی سے ہٹ گئے اللہ زمین پہ آنے سے رہا اسلام کا منشور ختم ہو جائے گا اس لیے میں اپنے ہاتھ سے اسے نہیں کاٹ سکتا رسول اللہ نے کا جھگڑا بچانا واجب ہے لاؤ میں اسے انڈر گراؤنڈ کر کے اس پہ گولہ بنا دوں لیکن کاٹوں گا نہیں مگر یا علی گواہ رہنا جیسے آج ایک گروہ محمد رسول اللہ کاٹنے کے لیے آیا ہے ایسے ہی میں نہ رہوں گا مگر یاد کرنا اس وقت کہ ایک گروہ آئے گا علی الولی اللہ کٹوائے گا آج آنے والا کافر ہے کل آنے والا منافق ہوگا رسول اللہ نے کہہ دیا اور چلے گئے اب موقع آتا ہے جنگ سفین کا جنگ سفین میں حکم بنایا گیا اپوزیشن کی طرف سے سوال اٹھایا گیا کہ آپ حکمین بنا دے تحکیم کا واقعہ سامنے آتا ہے اور آپ حکمین بنانے کے بعد میں وہ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے علی نے کہا جھگڑا بچانا ہے چلو تم بنا لو جسے چاہو بنا لو فوراں عمر آس نے کہا یا علی اللہ کے ہوتے ہوئے آپ نے غیر اللہ کو حکم بنا دیا اس لیے آپ کافر ہیں اور آپ کافر ہیں اس لیے واجب القتل ہیں سب سے پہلے کفر کا فتوہ کس پر دیا گیا مومن پہ نہیں کل ایمان پر سب سے پہلے کفر کا فتوہ کس نے دیا عمر آس نے دیا اس کا مطلب علی 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 والوں پر جب جب کفر کا فتوہ لگایا جائے سمجھ لینا یہ چھوٹا موٹا اپنے زمانے کا عمر آس ہے سالبات بیجے محمد و علی محمد پر محمد و علی محمد صلوہ محمد و علی محمد صلوہ لوگوں نے جس نے حکمین کا مشورہ دیا تھا خود اسی پہ تیروں کی بوچھار کی اسے ختم کر دیا نیزے پہ قرآن بلند ہو گیا مالک اشتر نے کہا یہ قرآن ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ جو قرآن ہو وہ علی کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا اب جو جزدان کھولا گیا تو اس کے اندر سے پتھر نکلا دیکھئے عجیب و غریب مرحل میں آپ کو لے کے آیا ہوں اب یہاں پہ علی نے اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے جنگ نہروان کا میں بالکل دو دو چار کی طرح سے بات کروں گا بارہ ہزار کا لشکر ہے کوفے کے باہر کھڑا ہوا ہے کہہ رہا ہے علی کے ساتھ ہم اس شہر میں انٹری نہیں کریں گے بلکہ جو بھی اس شہر سے باہر آئے گا ہم اس کی تلاشی لیں گے ہم خلاصی بن جائیں گے اور تلاشی لینے کے بعد میں ہم اس سے پوچھیں گے اگر علی کا چاہنے والا ہوا تو قتل کر دیں گے علی کے خلاف تبرہ پڑھے گا اسے سونے چاہدی دیں گے بارہ ہزار لٹے رہے کوفے کے باہر کھڑے ہو کے آتنک واد مچاتے رہے پوری تاریخ لیکن اسلام کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ منافق کی منافقت اگلی نسلوں تک نہ جانے پائے ہو سکے تو کردار سے بچاؤ آخر میں تلوار سے بچاؤ دو دو جملے میں میں بات کہہ رہا ہوں یہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے جب تک کردار سے ہو سکے کردار سے بچاؤ آخر میں تلوار سے بچاؤ بارہ ہزار کا لشکر تھا جب بہت زیادتی ہو گئی تو علی باہر نکل کے آئے اور دنیا کی اکلوتی جنگ ہے جس میں علی نے اعلان پہلے کیا جنگ بعد میں کی پیشین گوئی کر کر کے علی لڑتے رہے جس وقت حکمین کے لیے آواز اٹھی تھی علی انوالی اللہ کاٹ دو فوراں علی نے کہا بتانے والے نے مجھے جھوٹ نہیں بتایا تھا جنگ نہروان میں بارہ ہزار کا لشکر تھا سب نے کہا یا علی اتنا بڑا لشکر آپ کے لشکر کو مار ڈالے گا کائن میں سے دس سے زیادہ زندہ نہیں بچیں گے اور ہم لاکھ مختصر ہیں لیکن دس سے زیادہ ہم میں سے شہید نہیں ہوں گے بعد میں گنا گیا علی کے ساتھ شہید ہونے والے آٹھ تھے اور ان بارہ ہزار میں بچنے والے کلناو تھے لوگوں نے کہا یا علی بالکل صحیح کا علی نے کہا بتانے والے نے مجھے جھوٹ نہیں بتایا گیارہ ہزار نو سو ایک کیانوے مرنے والوں میں سب سے آخری جو لاش کا نیچے ہوگا علی نے کہا جا کے دیکھ لینا اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک ہاتھ کٹا ہوگا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوگا سب نے گیارہ ہزار نو سو ایک کیانوی لاش کو پہچانا اس کا ایک ہاتھ کٹا تھا ایک ہاتھ آئیک ہاتھ ٹوٹا تھا علی آپ نے کیسے یہ پیشین گوئی کر دی کہا قسم خدا کی بتانے والے نے مجھے جھوٹ نہیں بتایا لوگوں نے آکے کہا لشکر فلائیور کے اس پار سے ہوتا ہوا کوفے میں داخل ہو چکا ہے یہ عورتوں کو بیوہ بنا دے گا بچوں کو یتیم بنا دے گا کوفے کو لوٹ لے گا کنٹرول سے باہر ہو جائے گا علی نے کہا ایک شخص بھی فلائیور کے راس کر ہی نہیں پائے گا سب کے سب اسی خندق کے نیچے ہیں باہر ایک پرندہ نہیں جا سکتا لوگوں نے کہا ہم نے اپنے لشکروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے علی نے کہا آنکھیں پور ڈالو جتنا لشکر ہے سب ادھر یہ ہے سب میری تلوار سے قتل ہوگا ایک بھی زندہ بچ کے جا نہیں پائے گا صرف نو بچیں گے ان میں نام بنام بتاؤں گا سمتیں بتاؤں گا ملک بتاؤں گا کون کہاں جانے والا ہے سب نے کہا یا علی یہ تو آپ نے جو بتایا تھا سارا لشکر یہی مل گیا علی نے کہا قسم خدا کی بتانے والے نے مجھے جھوٹ نہیں بتایا جو نو ملے علی نے بتایا ان میں سے دو یمن کی طرف جائیں گے دو سندھ کی طرف جائیں گے دو سعودی کی طرف جائیں گے دو بغداد کی طرف جائیں گے ایک زمین پہ بھٹکتا ہوا پھرے گا اس کی نسلیں آگے بڑھیں گی جو خارجی ہوں گی یا علی آپ نے کیسے بتایا قسم خدا کی مجھے بتانے والے نے جھوٹ نہیں بتایا سلوات بھیجے محمد والے محمد پر یا علی ان خارجیوں کی پہچان کیا ہوگی کہا مجھے میرا رسول بتا گیا ہے کہ ان کے بال ٹخلے ہوں گے ان کے بال ٹخلے ہوں گے ان کی ڈھاڑیاں ڈھاڑیوں سے بڑی ہوں گی ان کا کرتہ کرتے سے بڑا ہوگا ان کا پائجامہ پائجامے سے چھوٹا ہوگا ان کا سجدہ سجدے سے بڑا ہوگا ان کا روزہ روزے سے مختصر ہوگا مگر خبردار ان کی نمازوں پہ دھوکہ نہ کھا دینا اس لیے کہ ان کا ایمان ان کے دلوں سے ایسے نکل چکا ہوگا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا یا علی آپ نے کیوں بتا دیا کیسے بتا دیا کہا قسم خدا کی مجھے بتانے والے نے جھوٹ نہیں بتایا یا علی کیا یہی پہچان آخری دور تک رہے گی نہیں آخری دور میں جانے کے بعد یہ پہچان بدل جائے گی مجھے میرا رسول بتا کے گیا ہے اس زمانے کا خارجی ٹخلہ ہے اس زمانے کا خارجی گیسو دراز ہوگا اس زمانے کا خارجی نام سے پہچانا جا رہا ہے آخری زمانے کا خارجی کنیت سے پہچانا جائے گا ابو زید کہلائے گا ابو بکر کہلائے گا ابو عمر کہلائے گا اپنی کنیت سے پہچانا جائے گا اس زمانے کا خارجی اپنے قبیلے سے پہچانا جا رہا ہے آخری زمانے کا خارجی اپنے شہر سے پہچانا جائے گا بغداد سے پہچانا جائے گا اب ہم نے اس زمانے کے سب سے بڑے ٹیراریسٹ کو دیکھا اس کے پال لمبے لمبے نام ابوبکر شہر پغدادی ہم نے کہا وہی ہے جو علی نے بتایا تھا قسم خدا کی بتانے والے نے ہمیں دھوٹ نہیں بتایا یہ میرا تجدیہ پندرہ منٹ ہو چکے اب میرے پاس دس منٹ اور ہے آپ نے ایک اسلام کی تصویر یہ دیکھی جو اسلام نہیں ہے ایک اسلام کی تصویر یہ ہے ایک اسلام سنانوں کی سنگینوں پہ بندوک کی نلیوں پہ تلوار کی عزت پہ بوچڑ خانوں پہ نرم گرم گوشت پہ چلنا ہے اور ایک اسلام ازان کی آواز ہوئی باہر کسی حرمی کے لوگ مسجد میں دوڑے حرش عذاب اچھا اپنے ہاں مجمع جمع ہو گیا روزہ جیسے ہی گھڑی نے بتایا کہ روزہ کا وقت شروع نعمتیں رکھی ہیں کوئی کھانے کو تیار نہیں خموص جیب میں پیسہ رکھنے کو تیار نہیں نماز مسلح پہ بڑھتے ہوئے قدم دوڑ رہے ہیں حرش عذاب اچھا لوگ بیٹھ گئے علام اٹھا لوگ گڑ گئے کوئی بلانے گیا آپ کو کوئی پکڑ پکڑ کے لانے گیا یہاں اتنا بڑا مجمع کنٹرول کرنے کے لیے دو چار پولیس رکھی گئی ہے اس کا مطلب ہے ایک اسلام امپوز کیا ہوا ہے ایک اسلام سلف ایکسپٹڈ رول کا نام ہے سنورہ ہو علاج اسلام کیا ہے بتاتا ہوں ہمارے ہمارے اتر پردیش میں ایک چھوٹی سی گورمنٹ بنی اس کے قلمدان باٹنے کے لیے پندرہ دن ہو گئے ابھی تک مسئلہ سمسیہ کا سمادھان نہیں ہو پایا وہ قلمدان کس کے پاس جائے وہ پورٹفولیو کس کے پاس جائے سسٹم ہونا چاہیے اس کے بعد ایک منطری کے پاس چھے چھے دھیپچ ہونے چاہیے اس میں چیرمین ہونے چاہیے اور اتنا سسٹم ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں بائی مرٹرک اٹنڈنس ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے پوری دنیا میں مجلس سے اعضاء ہو رہی ہے کوئی پورٹفولیو ہے پوری دنیا کی اعضاداری کا کوئی قلمدان ہے جہاں قلمدان ہے وہاں کرپشن ہے ازاداری کے نام پہ کوئی کرپشن نکلا اس کا مطلب اسلام سیلف ایکسٹیپٹیڈ رول کا نام ہے باہر سے امپوز کیے ہوئے سسٹم کا نام نہیں آئے سلامات بجدے محمد و علم اسلام سیلف ایکسٹیپٹیڈ رول کا نام ہے اسلام انٹرنل فورس کا نام ہے ایکسٹرنل فورس کا نام نہیں ہے اسلام کسے کہتے ہیں میرا مجموعہ بتائے اسلام میں بھی جہاں صبردستی شروع ہو جائے سمجھ لو متعوی آگیا اسلام چلا گیا خانے کعبہ میں کھڑا ہو کے کوئی کہے حضر اسود یہاں سے چومو سواب یہاں سے چومو بیداد حاضر بیداد حاضر نمیمہ حاضر شیر فوراں اس سے کہیے حاضر ظلم حاضر جب اسلام میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے حضر اسود ہم چومیں گے آپ بتائیں گے لات رکھے جوتوں سمیت کھڑے ہوئے حضر اسود یہاں سے چومنا یہاں سے نہ چومنا متعویہ بتا رہا ہے سمجھ لیجئے بیداد شروع ہو گئی اسلام رخصت ہو گیا نماز کہاں سے پڑھی جائے گی کہاں سے نہیں پڑھی جائے گی آپ بتانے والے کون ہوتے ہیں اس فرشعظہ پر بیٹھے ہوئے دو سال کے بچے چھے مہینے کے بچے تین چار سال کے بچے ان کو کسی نے بتایا علم کیسے چومو گہوارہ کیسے چومو تازگیہ کیسے اٹھاؤ مادر کیسے کرو سلوات بیدے محمد والا اسلام طبیعت کے تحلیل نفسی کا نام ہے اپنے آپ طبیعت مجبور ہو جائے جب طبیعت شریعت میں ڈھل جاتی ہے تو حسینی بنتے ہیں اور جب شریعت طبیعتوں میں ڈھلتی ہے تو یسید بنتا ہے سلوات بیجے محمد والے محمد والا طبیعتوں کی تطہیر کا نام اسلام ہے اسلام کسے کہتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں آئیے میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں حد اللہ نے واجب کیا سال میں ایک بار مجمع پہنچا تیس لاکھ زیارت حسین واجب نہیں سال میں چار بار مجمع پہنچا چار عرب وہاں تیس لاکھ میں آرمی لگی ہوئی سکوٹے لگی ہوئی متوعہ مار رہا ہے مولنم پیسے کھا رہا ہے پانچ لاکھ روپے لیے گئے دال نہیں چاول نہیں پانی نہیں خیمہ نہیں ایسی نہیں یہاں پچاس ہزار سے کم پیسے لگے کوئی گارنٹی نہیں کوئی پیکیج نہیں آپ کو آرام دیا جائے گا مگر ہے کوئی ازادار جو ارپین پہ گیا ہو آشور پہ گیا ہو اسے تھکن ہوئی ہو اور مقب نہ ملا ہو بھوک لگی ہو روٹی نہ ملی ہو پیاس لگی ہو پانی نہ ملا ہو ماں باپ کی یاد آئی ہو وائی فائی نہ ملا ہو نماز کا وقت ملا ہو جماعت نہ ملی ہو کربلا کے تیس لاکھ میں تیس ہزار تو آرمی آئے ایک بادشاہ سلامت حجر مارنے بھی جا رہے ہیں جمعات سلاسہ کو مارنے بھی جاتے ہیں تو دو سو سیکورٹی پورے کربلا کی زیارت میں ایک پولیس والا ملا اس کا مطلب اسلام سلف ایکسٹیپٹڈ رول کا نام ہے باہر کے تھوپے ہوئے قانون کا نام نہیں آئے چار سو مربع میل نجف سے کربلا تک سو کلومیٹر ادھار سو کلومیٹر ادھار سو کلومیٹر ادھار چاروں طرف سے شم حسینیت کا پروانہ بن کے انسانیت کا خافلہ چلا جا رہا ہے کربلا میں جانے والا صرف مسلمان ہوگا حج میں جانے والا صرف مسلمان ہوگا کربلا میں آنے والا وہ عیسائی ہے وہ یہودی ہے وہ پادری ہے وہ چرچ ہے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے انسان ہو چلے آؤ وہاں مسلمان مسلمان ہے غیر مسلم نہیں مگر آدھے حاجیوں کی جیب تو نہیں ہوتی چمڑے کی پیٹی ہوتی ہے جانے کون سا ریزر لے کے جاتے ہیں چمڑے کی پیٹی کارٹ ڈالتے ہیں پاسپورٹ غائب ہو جاتا ہے دینار غائب ہو جاتا ہے ریال غائب ہو جاتا ہے کربلا کے چار عرب کے مجمع میں کسی نے بتایا میرے دو سو روپے غائب ہو گئے تھے نہیں ملے جہاں ہر مذہب کا آدمی ہے کسی کو کسی سے خطرہ نہیں آئے یہ پالنے والے حسین کی کربلا دو ہزار سولہ اور سترہ میں اتنی آزاد ہے تو سن ایک سٹھ ہجری میں کتنی آزاد رہی ہوگی آخر کے پانچ منٹ پہ اپنے تجزیہ کے کلائمکس پہ آگیا میں جو کربلا ٹیڑھ ہزار سال کے پاس اتنا فریڈم دے رہی ہو وہ کربلا حسین کے قدموں میں کتنی آزاد رہی ہوگی شاید تاریخ اسلامی کا یہ تجزیہ آپ کو یاد رہ جائے پانچ منٹ میں تجزیہ دوں گا موقع ملے تو پانچ گھنٹے تک وضاحت کروں گا کسی اور موقع پہ پانچ منٹ میں یہ تجزیہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں دنیا میں کسی کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے کم سے کم پانچ ایکسٹرنل فورسز ہونے چاہیے تب ایک انسان ایک بات مانتا ہے جب تک پانچ فورس اوپر سے نہیں لاغو کیا جاتے انسان ایک بات نہیں مان سکتا پہلی فورس کا نام ہے جب تک انسان قانون سے مجبور نہ ہو جائے کوئی بات نہیں مانتا نمبر دو مذہب ریلیجیس امپریشن جب تک کہ آپ کو یہ نہ قطع ہو یہ کرنے سے جہنم میں جاؤں گا یہ نہ کرنے سے جنت میں جاؤں گا یہ ہوگا یہ ہوگا تب تک کاریس آر عمل نہیں کرتا نمبر تین سماج سوسائٹی محلے والے کیا کہیں گے معاشرہ کیا کہے گا اگر میں ایسے کپڑے پہنتا ہوں تو محلے کے سارے لوگ برا کہیں گے یہ کھانا کھاتا ہوں تو محلے والوں کا کیا جواب دوں گا تیسری فورس چوتھی فورس موریلیٹی اخلاقیات انسان کا اپنا نفس کیا کہے گا چوتھی چیز خیرت بچہ بھی نافرمانی کرنا چاہتا ہے تو بچے باپ کی آنکھ دیکھتا ہے کہ ہاں کدھر ادھر جھت کے تب بھاگو آنکھوں کے سامنے فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ پانچ فورس ہیں جو ایک بات کو منانے کے لیے واجب ہیں حسین نے اپنی کربلا میں سب سے پہلے پانچ فورس سے اپنے ساتھیوں کو آزاد کیا سنیں حسین کی کربلا کیا ہے تیر ہزار سال پہلے کا تجزیہ ایک کیسویں صدی میں کر رہا ہوں حسین نے سب سے پہلے قانون سے آزاد کیا اے میرے چاہنے والو حسین بیعت کا انکار کرنے کے لیے آیا ہے تو بیعت پسند بھی نہیں کرے گا میں نے تمہارے سروں سے اپنی بیعتیں اٹھا لی یہاں کوئی کسی کی بیعت میں نہیں ہے تم آزاد ہو اس رات کے ادھیرے میں جہاں چلے جاؤ حسین نے لائن آرڈر سے آزاد کیا قانون سے آزاد کیا کوئی میری بیعت میں نہیں ہے ایک انسان کی طرح سب آزاد ہیں آزاد زندگی گزارنے کا رائٹ ہے سب کو جاؤ حسین نے تمہیں آزاد کیا دوسرا فورس مذہب کا اگر حسین کو چھوڑ کے چلے جائیں گے فرزند رسول کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو جہنمی ہو جائیں گے حسین نے کہا میں نے تمہیں مذہب سے آزاد کیا تم یہ سوچتے ہو کہ نواز ہے رسول ہوں مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے جو جنت میں کیسے جاؤ گے میں فرزند شافعہ محشر ہونے کی حیثیت سے ساخی کوثر کا لادلہ ہونے کی حیثیت سے جوانان جنت کا سردار ہونے کی حیثیت سے تم سے کمیٹمنٹ کرتا ہوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ روز محشر تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ تب بھی شہادت کا سواب دلاؤں گا اپنے نانا سے حسین نے تمہیں مذہب سے آزاد کیا جاؤ چلے جاؤ تیسرا فورس سنے دو چار منٹ کا یہ تجزیہ ہے انسان کوئی بھی بات مانتا ہے تو تیسرا فورس سوسائٹی کا ہوتا ہے سماج کا ہوتا ہے معاشرے کا ہوتا ہے میں ایسا کر دوں تو محلے والے کیا کہیں گے بستی والے کیا کہیں گے شہر والے کیا کہیں گے حسین نے کہا واپس مدینے جاؤ گے لوگ پوچھیں گے کہ شہزادہ مدینہ کو چھوڑ کے چلے آئے زہرہ کلال کو چھوڑ کے چلے آئے میں تمہیں بہانے دے رہا ہوں امانتیں دیتا ہوں کہنا حسین نے یہ امانتیں بھیجوائی تھی اپنے عزیزوں کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیتا ہوں کہنا حسین نے اپنے رشتداروں کو ہمارے ہاتھ سے بھیجوائی تھا ہم انہیں لینے آئے ہیں ہم انہیں پہنچانے آئے ہیں حسین نے تمہیں سوسائٹی سے بھی آزاد کیا چاہو تھا فورس انسان کا اپنی موریلٹی اپنی اخلاقیات اگر تم سوچتے ہو کہ برسوں کا ساتھ تھا پچیس برس کا ساتھ تھا پچیس برس کی دوستی تھی پچاس برس کی دوستی تھی زندگی بھر کی دوستی تھی حبیب اگر تم سوچتے ہو کہ زندگی بھر ساتھ رہے اور جب زہرہ کا لال اکیلہ ہے تو چھوڑ کے چلے گئے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم سب کے سر کٹا دوگے تب بھی کلاصر کے وقت حسین کا سر کٹنا ہے اور اگر تم میں کوئی بھی سر نہ کٹا ہے سب اپنی جان بچا لو تب بھی حسین کا سر کٹنا ہے میں نے جو وعدہ کیا تھا اپنا سر خدا کی راہ میں پیش کرنے کا وہ وقت آ گیا وہ ساتھ آ گئی میرا سر کٹنا ہے اپنی اخلاقیات کے پریشر میں مت آؤ چاہے جتنی محفوظ جگہ میں چلا جاؤں میرا سر قلم ہونا ہے تم جو چاہو کرلو میرا سر قلم ہونا ہے اب کسی کو سر کٹانا ہے تو میرے ساتھ آئے ورنہ جا سکتا ہے حسین نے تمہیں آزاد کیا آخری فورس انسان چہرہ فیس نہیں کر پاتا مولانا صاحب کی نظریں جھٹکے ہٹے پھولا صاحب تب ہم چھپکے سے نکل کے چلے جائیں چہرہ دیکھ نہیں پاتا انسان نظریں ملانے ہی پاتا نظریں ملانا بہت بڑا سبجٹ ہے حسین نے کہا علی اکبر اس رات کے ادھیرے میں اٹھو یہ چراغ خیمہ ہے اسے خاموش کر دو کوئی یہ دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتا حسین کی نظروں سے تمہاری نگاہیں ہٹ گئے ہیں اب تم اٹھو اور آزادی سے جا سکتے ہیں حسین نے تمہیں ہر طریقے سے آزاد دیا اللہ رہ حسین کربلا پاد میں سجائی انسانیت کو پہلے آزاد کیا بشریت کی میراج ہے حسین ایک جملہ کہوں رسالت کو میراج عرش پہ ہوئی تھی بشریت کو میراج خیمہ حسینی میں ہوئی نبوت کی میراج ستائیس رجب کو ہوئی انسانیت کی میراج دس محرم کو ہوئی ہے حسین نے کتنا آزاد کر دیا لڑائی بعد میں ہوگی آزادی کا اعلان پہلے ہوگا تم سب کے سب آزاد ہو اتنا آزاد اتنے بڑے رسالت کے مجمع میں حسین سے پڑی امت بھی کسی کو نہیں ملی حضرت آدم اتنی بڑی دنیا چھوڑ کے گئے مگر ان کا کلمہ پڑھنے والے صرف گھارہ تھے حضرت عیسیٰ اتنی تبلیغ کے بعد برسوں کی تبلیغ کے بعد جو امت چھوڑ کے گئے اس کے ساتھ تھے حضرت موسیٰ ان کے ہواری کل بارہ حضرت ابراہیم ان کی شریعت کو ماننے والے کل ساتھ میرے پاس وقت کم ہے میں ان کے نام بتاؤں گا جتنے ساتھ رہ گئے تھے ڈھائی ڈھائی ہزار سال کی تبلیغ کے بعد نو کے پاس کتنے لوگ بچے ساتھ آٹھ رسول کا جنازہ اٹھانے والے کتنے بارہ تیرہ حسین ان مسائل میں بھی انسانیت کو آزاد کرنے کے بعد حسین کے ساتھ بہت تر کسی رسول کے خیمے میں دو قبیلے نہیں ملے موسیٰ کے ساتھ بارہ قبیلے تھے دریائے نیل میں بارہ بار راستہ بنانا پڑا جدھر سے ایک قبیلہ جائے گا دوسرا قبیلہ ادھر سے نہیں جا سکتا نوار it is impossible ایک قبیلے کے سردار کے پیچھے دوسرا قبیلے کا سردار نہیں چل سکتا رسول کی اتنی تبلیغ کے بعد رسول کے ایک خیمے میں دو قبیلے ایک ساتھ چین سے نہیں ملتے حسین کے ایک خیمے میں کربلا کی اس المظلومیت کی تاریخ رات میں حسین کے ایک خیمے میں تیس قبیلوں کے سردار ہے 23 سب کے قبیلے الگ حسین کے ساتھ ٹیس قبیلے ہیں جغرافیائی اعتبار سے مزاج الگ ہوتا ہے گرمی میں رہنے والا سردی میں نہیں رہتا سردی میں رہنے والا گرمی میں نہیں رہتا ہندوستان والا حج کرنے جاتا ہے مدینے میں جاتے ہی بخار پڑ جاتا ہے مکہ کا ماحول مدینے سے سوٹ نہیں کرتا مدینے کا ماحول مکہ سے سوٹ نہیں کرتا اب ہوا کی تبدیلی ہوتی ہے حسین کے ایک خیمے میں پوری کائنات پوری کائنات پورا ایشیا حسین کے خیمے میں بنو حاشم کی شکل میں پورا افریقہ جون کی شکل میں غلام بن کے افریقہ حسین کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے یورپ اس وقت تک بنا نہیں ہے مگر چب بنے گا تو اس کا ایک اسٹیٹ اور ایک ملک کہلائے گا ترکی غلام ترکی کو حسین نے پہلے بنا لیا دنیا بنے گی بعد میں حسین کے قدموں میں بچھے گی پہلے حسین تیری کرولا کتنی آزاد ہے میں نے وعدہ کیا تھا آدھا گھنٹے کا پورا ہو گیا اب اس پانچ منٹ میں مجھے مسائب پڑھنے مجھے بھی دوسری مجلس کو خطاب کرنا ہے اکبر پور جانا ہے میرے ساتھ محترم ناہیاب لوری صاحب بھی ہیں انہیں پیشانی کرنی ہے وہاں لوگ مومنین انتظار میں ہیں ایک بات بتاؤں حسین کی اس تیاری میں حسین اکیلے نہیں ہے بس تین چار منٹ کا ایک گریز یہ بھی سن لیجئے کربلا ایک جنگ کا نام نہیں ہے کربلا دو جنگوں کا نام ہے کربلا دو قائدوں کی قیادت میں لڑی جانے والی ایک جنگ کا نام ہے ایک جنگ وہ ہے جو دس محرم کو حسر کے وقت ختم ہو گئے ایک جنگ وہ ہے جو دس محرم کو آشور کے ختم ہونے کے بعد شام غریبہ کے عدیروں سے شروع ہوئی ایک کی قیادت حسین نے کی ایک کی قیادت زینب نے کی میرے پاس اس وقت تفصیل سے مسائح پڑھنے کا موقع نہیں ایک ایک جملے میں آپ دونوں جنگوں کا تجزیہ ذرا سننے آپ ایک جنگ وہ جس کی قیادت حسین کر رہے ہیں ایک جنگ وہ جس کی سرداری زینب کے ہاتھ میں آئی ہے اور باب عزا حسین آتے ہیں دیکھیں عجیب و غریب مرحلہ ہے حسین آتے ہیں اٹھائیس رجب کو اے بہن ستائیس رجب کی شام کو آتے ہیں اے بہن ذرا نانا کا ماما دینا میں بہت کم علم آدمی ہوں چھوٹے بھائیوں کے لیے بتا دوں رسول کا ماما ہر امام کے پاس ہے لیکن ہر امام عام حالات میں رسول کا ماما نہیں پہنتا جب کوئی مہم ہوتی ہے جب کوئی جنگ ہوتی ہے جب کوئی فیصلہ سنانا ہوتا ہے تب امام اپنے سر پر رسول کا ماما رکھتا ہے حجت بنا کے اس لیے کہ ایک اماما ہے اور ہر امام کے پاس ہے جیسے ہی حسین نے آگئے کہا بہن ذرا نانا کا ماما دینا زینب سمجھ گئی کہ مشکل درپیش ہے صندوق سے نانا کا ماما لے کے آئیں اپنے دونوں ہاتھوں سے آئے اپنے ماں جائے کو اپنے حسین کو دیا مگر جیسے ہی اماما دیا دوڑ گئے علی اکبار بابا کو اکیلے نہ جانے دینا حسین چچا کے پیچھے پیچھے جاؤ حونو محمد مامو جان کے گرد تواف کرو عباس تڑپ کے جاؤ حسار بن جاؤ بھائیہ میں تمہیں ولید کے دروار میں اکیلے نہیں جانے جاؤ حسین چلے بنو حاشم کو لے کے چلے پیچھے پیچھے علی اکبر ہیں عباس ہے بنو حاشم ولید کے دربار کے پاس سے واپس آتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے جو ساری تفصیلات پیش کروں آنے کے بعد میں کہتے ہیں عباس اب کربلا چلنا ہے ایک پرچہ لے لو جانے والوں کی فہرست بنا لو عباس لکھو جانے والوں میں پہلا نام عبا عبداللہ الحسین عباس نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے لکھا کام کیا ہے کہاں لکھو سر قلم ہوگا نیزے پہ چڑھے گا عباس نے دل پہ پتھر رہا اپنے ہاتھ سے لکھا حسین سید الشہدہ عباس دوسرا نام لکھو عباس نے کام کیا ہے دونوں شانے قلم ہوں گے عباس نے لکھ دی عباس تیسرا نام لکھو علی اکبار علی اکبار قرآنی کیا لکھو حسین عباس سے کہتے ہیں عباس کو شانے پہ ہاتھ رکھے عباس دل سبھالو لکھو کلیجے میں برچی کا پھل لگے گا برچی کے پھل میں کلیجہ ہوگا عباس نے لکھا عباس اگلا نام لکھو قاسم ابن الحسن اے آقا قاسم کے آگے شہادت میں کیا لکھو کیا لکھو سب شہادت کے پاہد پاہد پاہمال ہوں گے قاسم زندہ پاہمال ہوگا عباس نے کلیجہ تھاما اور لکھا عرباب عذا وقت نہیں ہے لکھو جانے والوں میں آونا محمد قربانی میں کیا لکھو کہا ایک کلاشہ میں لاؤں گا ایک کلاشہ تم لاؤں عرباب عذا لکھو جانے والوں میں علی اصغار عباس کا قپے علی اصغار کا نام کہاں لکھو قربانی میں کیا لکھو کہاں اپنے قد سے بڑا تین پھل کا تیر علی اصغار کا گلہ عرباب عذا مردوں کی فیرس مکمل ہو گئی پرچا عباس کے ہاتھ میں ہے قلمدان ہیں دوات میں قلم ڈیب ہوتے ہیں ایک نام لکھتے ہیں کہاں اب جانے والی مخدراتِ عصمت کے نام لکھو مخدراتِ عصمت کے نام پہلا نام لکھو زینب اور عباس عباس نے عباس نے بائیں زانوں پہ پرچا رکھا دائیں ہاتھ میں قلم لکھا کہاں لکھو زینب مگر ایک بار بھیگتی ہوئی آنکھوں سے روتے ہوئے چہرے سے پوچھ لیا آقا زینب کے ساتھ منصب میں کیا لکھو ذمہ داری میں کیا لکھو کہاں لکھو مسافرت الشام عباس کے ہاتھ سے قلم چھوٹا دائیں ہاتھ آنکھوں پہ آگیا بائیں ہاتھ میں قلم پکڑ لیا کامتے ہوئے ہاتھوں سے پرچا دائیں زانوں پہ لیا لکھا زینب مسافرت الشام حسین نے کہاں پرچا دے نا ذرا دیکھو کیسے لکھا ہے حسین نے دیکھا آنسو جاری ہو گئے زے کہیں یہ کہیں نون کہیں بے کہیں میم کہیں اور سین کہیں اور علف کہیں اور فے کہیں اور رے کہیں اور شین کہیں اور علف کہیں اور میم کہیں اور حسین رو رہے ہیں عباس نے پوچھا آقا کیا ہو رہے ہیں کہاں جیسے تمہارے حرفوں کی ترتیب مل جی ہوئی ہے ایسے ہی زینب کا سفر مل جاؤ گا ایک سوڑتالیس موڑ بہتر گلیا زینب بے چاہدار زینب تلک پی آگئی ماجائے کیا کر رہے ہو پاکربلا جانے کا لشکر تیار کر رہا ہوں زینب اپنے ہاتھوں کو جوڑا بھئیہ میں شریکت الحسین ہو اس لشکر میں شرکت چاہتی ہوں ایسا کرتے ہیں بھئیہ اے میرے ماجائے دو لشکر بنا لیتے ہیں ایک مردوں کا لشکر ایک عورتوں کا لشکر ایسا کرو علی اکبر کا نام تم لکھو امی لیلا کا نام میں لکھتی ہوں خاسم کا نام تم لکھو امی فروا کا نام میرے حوالے کرو علی ازغر کا نام تم لکھو امی رباب کا نام میں لکھتی اے بھئیہ قربانی برابر سے ہوگی دو بیٹے تمہارے قربان ہوں گے دو بیٹے میرے بھی قربان ہوں گے اے بھئیہ تمہارا سر اترے گا میری چادر اترے گی اے بھئیہ اب باسک شانے کٹیں گے میرے شانے بدھیں گے ہار باب اعزاز زینب فرائز گناتی جا رہی ہے بھئیہ دو حصوں میں بات لیتے ہیں لشکر عورتیں ہمارے ساتھ مرد آپ کے ساتھ علی اکبر تمہارے ساتھ علی اکبر کی ماں میرے ساتھ قاسم تمہارے ساتھ قاسم کی ماں میرے ساتھ علی ازغر تمہارے ساتھ علی ازغر کی ماں میرے ساتھ لشکر بناتے ہیں بھئیہ مگر ایک مجبوری ہے اے میرے ماں جائے ایک مجبوری ہے سنیے گا ہاں انجام دونوں کا ایک سا ہوگا کربلا بھی ایک ننی شہادت چاہتی ہے میری کربلا شام میں ہوگی وہ بھی ایک ننی شہادت چاہتی ہے تمہاری شہادت کا انجام علی ازغر کا تیر ہوگا علی ازغر کا گلا ہوگا اور میری شہادت کا انجام سکینہ کا قید خانہ ہوگا آخری ہچکیاں ہوں گی عرباب ازاز زینب ترطیب بتاتی جا رہی ہے آخر میں بس ختم ہے مجلس ایک جملہ سن لیجئے بس شاید آپ مساب ہو جائے آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں اے بھائیہ ایک مجبوری شریعت کی ہے کہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے مگر عورت علمدار نہیں ہو سکتی عورت مقتل سے لاش کے ٹکڑے اٹھا سکتی ہے عورت لاش کی گھٹری کے ٹکڑوں کو چن کے ماتم کر سکتی ہے عورت خطبہ دے سکتی ہے مگر عورت علمدار نہیں ہو سکتی ایسا کرو اپنے بھردوں کے لشکر سے ایک علمدار مجھے دے دو اب پاس تمہارا علمدار سجاد میرا علمدار مگر اے میرے ماں جائے علمدار کے لیے واجب ہے ہاتھوں میں ایک علم ہو علم کا انداز بدل دو اب پاس کے ہاتھوں میں تمہارے لشکر کا علم ہوگا سجاد کے ہاتھوں میں اونٹوں کی میں ہاتھ ہاتھوں میں ہتھ کڑیا پیروں میں بھیڑیا کمر میں لنگا بسا یا اللہ ملہ دینا زلہ مہدی ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قوہد کی طلابت فرما کہ مرمون نازم حسین ابن عمد حاش مرمون سورہ مہدید سورہ مہدید زوجہ مہدید سورہ مہدید